اعتباری ذائر کا تیسرا پوائنٹ یا تیسرا فائدہ ہے کاروبار کی حصت اعتباری ذائر کی بدولہ کاروبار میں کافی حصت پیدا ہو گئی ہے وہ کیسے کہ ہونڈیاں یا بلز وغیرہ یا بینک ڈراف چیکس کے ذریعے کاروبار جو سہل ہو گئے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مالک و مگوانہ اور ادھار بلکہ مگوانہ جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے اور ادائیگی بھی آسان ہو گئی ہے اعتباری ذائر کی وجہ سے فورتھ نمبر ہے غیر ملکی ادائیوں غیر ملکی ادائیوں کو بھی ہم اعتباری ذائر کی بدولہ جو سانی سے اس کے ادائی کر سکتے ہیں اور اس طرح بینر قوامی تجارت کافی آسان ہو گئی ہے بچت کی عادت اعتباری ذائر کی بدولہ لوگوں میں بچت کی عادت کی حسنہ اوزائی ہوتی ہے وزادہ سے زیادہ رکوم بچاتے ہیں تاکہ اپنے کاروبار کو بوسط دے سکیں سکس ہے کاروباری صلاحیتوں سے استفادہ اعتباری ذائر کی بدولہ لوگ اپنے کاروباری صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہیں جو لوگ کاروباری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ کی قلت ہوتی ہے تو وہ اب اعتباری ذائر کی بدولت زیادہ سے زیادہ بھاری رکوم رہے ہیں وہ قرضے پر لے لیتے ہیں اور پھر اپنی صلاحیوں کا استعمال کر کے برپور فائدہ اٹھاتے ہیں نفق ماتے ہیں اور معیشت کی ترقی میں معامل ثابت ہوتے ہیں قیمتوں میں استحقام کسی بھی ملک میں قیمتوں میں ذار کی رسد براہ راست اثر انداز ہوتی ہے وہ کیسے ذائع کی رسد اگر بڑھ جائے تو قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر رسد کا مجھے ذار کی تو قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے مرکزی بینک اپنی ذریع پولیسی کے تحت اعتباری ذار کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اس طرح قیمتوں میں اتحا چڑھاؤ کام ہو جاتا ہے یا بلکہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے حکومت کو قرضہ کی سہولت اعتباری ذار کی مجھولت حکومت کو بھی جیسے لوگ عام آپس میں لینڈین کرتے ہیں قرضہ لیتے ہیں اسی طرح حکومت کو بھی قرضہ کی سہولت کافی مل جاتی ہے حکومت جب چاہے بینکوں سے اعتباری ذار کی صورت میں قرضہ حاصل کر سکتی ہے دھاتی ذار کی صورت میں حکومت کو اتنی آسانے سے قرضہ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا کے اعتباری ذار سے حاصل ہوتا ہے